موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر انتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹان موسیقی لڑکانہ میں تھانا رشید وگن کی حدود میں پانی کے طلاب سے بغیر کپڑوں کے لاوارس لاش پرامت پولیس کے مطابق طلاب سے ملنے والی لاش تو عجوان کی ہے جس کی تحال شناخ نہ ہو سکی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے اسپتال منتقل کر دی پتوکی کے بعد قصور میں ڈاکوں کا ہوا کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ تھانا مصطفی آباد کے علاقہ بیدیاں میں ڈاکوں کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی پولیس کے مطابق مسئلہ ڈاکوں نے شوہر کو کمرے میں بند کر کے بیوی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا ڈاکوں گھر سے دو پسٹل موبائل فان اور نقلی لے کر فرار ہو گئے توبا ٹیکسنگ میں جنگ روڈ پر ٹراک اور وین میں خوفنا اقتصادم چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو کام کے مطابق حادثہ اوور ٹیک کرتے ہوئے پیش آیا زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا چونیا میں الہباد تھانا کے قریب اغوا کے بعد قتل ہونے والے تاجر محمد اسلم کے ورسا کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج مین قصور دپالپر روٹ کو بند کر دیا گیا احتجاج کے باعث ٹرافک کی لمبی لائنیں لگ گئیں مظاہرین کی پولیس کے خلاف شدید ناروازی مغوی اسلم کو چار روز قبل کھر سے اغوا کی آغز اشتہ روز اغوا کاروں نے ہاتھ پاؤں آنکھیں باندھ کر فارنگ کر کے قتل کر دیا بہاون لگر میں عوام کو رلیف فراہم کرنے کے لیے زلہ بھر میں سستے آٹے کی بلا تات الفراہمی آٹے کے سیل پوائنٹس کو بڑھا کر چھانمے سیل پوائنٹس کر دیا گئے دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نوے اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں دستیا بہاون لگر میں زلہ پولیس آفیسر فیصل گلزار کا بلدیا حال چشتیاں میں کھولی کچہری کا انعقاد سائلین اور شہریوں کے مسائل سنیں مسائل کے حل تک اب سران کو سائلین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت ڈی پیو فیصل گلزار نے کہا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھولی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے کھولی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پیچھے کارکنان نے راجن پور پریس کلپ کے سامنے احتجاج کر دیا سابق وزیر لائف سٹراک ہسٹین بہادر دریش رک کی بھی شرکت بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج میں تینوں تحصیلوں سے کارکنان نے بھرپور شرکت کی اور سہون شریف میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں شہر میں اشیاء خردانوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں شہریوں نے سرکاری یوٹلیٹی سٹورز کا رخ کر لیا